اسلام علیکم ڈیر بیورز آپ کے فیورٹ انفارمیٹف چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے مسلمانوں کی ہجرت حبشا اور شیب ابی طالب میں قید ہونا مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت عطا فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں تو بہت سے حضرات نے حبشا کی ہجرت فرمائی حبشا کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر ان کے دل منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی چنانچہ نبوت کے پانچمیں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے گیارہ یا بارہ مرد اور چار یا پانچ عورتوں نے حبشا کی طرف ہجرت کی مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں تو بڑی دکت ہوئی ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفرک طور پر ہجرت کی اور حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی بعض نے ایک کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اس کے خواس اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے حدیعے لے کر گیا جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور حدیعے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا بادہ لیا پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا اول بادشاہ کو سجدہ کیا پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور حکام نے تائید کی انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہماری قوم کے چند بے وکوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں ہم کو شرافہ مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں آپ ان کو ہمارے سپورد کر دیں بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق اس کو حوالے نہیں کر سکتا اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا چنانچہ مسلمانوں کو گلایا گیا مسلمان بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور حمد سے یہ تیہ کیا کہ چلنا چاہیے اور ساخ بات کہنا چاہیے بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا کسی نے اطراز کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا ان لوگوں نے کہا ہم کو ہمارے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی آنہو آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے پتھروں کو پوجتے تھے مردار کھاتے تھے برے کام کرتے تھے رشتے ناتے توڑتے تھے ہم میں کوئی ضعیف کو ہلا کر دیتا تھا ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نصب کو اس کی سچائی کو اس کی امانتداری کو پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہو لا شریع کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور گتوں کے پوجنوں سے منع کیا اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا برے کاموں سے منع کیا اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا امانتداری کا حکم دیا صلح رحمی کا حکم کیا پڑوسی کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم دیا اپنے اچھے اخلاق تعلیم کیے زنا بدکاری جھوٹ بولنا یتیم کا مال کھانا کسی پر تحمت لگانا اور اس قسم کے برے آمال سے منع فرمایا ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کے ہی تعمیل کی جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے ہیں بادشاہ نے کہا اچھا جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کسرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی زلت اٹھانا پڑی آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑھ ہی کار دے گا ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں مگر اس نے نہ مانا دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلائیا صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی بہرحال گئے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جس کو خدا نے کماری اور پاک مریم کی طرف ڈالا نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے بادشاہ نے کہا تم جو چاہے کہو اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیئے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو جو تمہیں ستائے اس کو تعوان دینا پڑے گا اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تعوان دینا ہوگا اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اس وفت کو زلل سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی حضرت عمر کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھل لم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہیں تھا اس لیے کہ بنو حاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو حاشم اور بنی عبد المطلب کا بائیکارٹ کیا جائے نہ ان کی کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے نہ بات چیت کرے نہ ان کے گھر جائے نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں یہ معاہدہ زبانے ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا بلکہ یکم محرم سات نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اس معاہدے کی وجہ سے تین برس تک یہ سب حضرات دو پہاڑوں کے درمیان کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا آخر فاکوں پر فاکے گزرنے لگے عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے ان کے عائزہ کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتیں آخر تین برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکارٹ اور نظربندی میں گزرا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشکتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نہائیت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمع رہے بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے یہ تکالیف اور مشکتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوہ کہلاتے ہیں ان کو اپنا متبع بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ اکرام جیسے ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں ہم نے دین کی خاطر اسلام کی خاطر مذہب کی خاطر کیا کیا کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کی مناسب ہوتی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایش و آرام بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہماری ساتھ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم اجمائین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ